موسیقی 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 اور اس کے بعد لیمن جیس 4 ٹیبل سپون اور لیسر ندرہ کا پیسٹ 1 بائی 4 کپ دہی ایک کپ اور وینیگر 3 ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ہوگا چکن تکہ مسالہ اس کے آپ دو پیک لے لیں جو ہم یوز کہہ رہے ہیں سو ویورز یہ سب انگریڈینٹس ہمیں درکار ہوں گے آج کی ریسپی کے اندر جو کہ ہم چکن تکہ یا آپ جس کو تکہ بوٹی کہتے ہیں اس میں استعمال کیا جائیں گے سو ویورز چلتے ہیں ہم اس کے میتھڈ کی طرف تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے چکن کو لیں گے اور اس کے اندر لیمن ڈیوس ڈال دیں گے جتنی کونٹی میں نے پہلے بتائی ہے اور اس کے بعد اس میں لیسن اور ادرک کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم وہ چکن تکہ مسالہ اس کا پیسٹ ایڈ کریں گے چھوڑا سا اس میں پانی ملایا ہے مسالے میں اور اس کا پیسٹ ہے ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں سو ویورز اس پیسٹ کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر وینیگار ایڈ کریں گے اور ہم اس کو اس طرح سے میرینیٹ کر لیں گے تاکہ جو بھی انگریڈینٹس ہم نے اس میں ایڈ کیے ہیں وہ اچھی طرح سے ہمارے چکن کے ساتھ مل جائے سو ویورز اس کو اچھے سے میرینیٹ کرنے کے بعد ہم اس چکن کو ڈھاپ کر دو گھنٹے کم از کم رکھ دیں گے اور اس دو گھنٹے کے دوران آپ نے آدھے گھنٹے کی فقفے کے بعد چکن کو پلٹنا ہے تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ کو ایکلی رسٹریبوٹ ہو جائے اور ہر آدھے گھنٹے بعد یہ آپ نے پروسس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ جب یہ دو گھنٹے گھزر جائیں گے تو ہم اس کو کوئلوں کی آٹھ پر پکائیں گے سو بیورٹھ ہم نے کوئلے جلالی ہے آپ بھی اسی طرح کوئلوں کو جلالیں اور اس کے بعد ہم سیخوں پر وہ چکن کو چڑھا لیں گے اور اس طرح کوئلے کی ہیٹ پر اسے پکنے لیں گے بیورٹھ ہی یاد رکھی ہے اس کو آگ پہ نہیں پکانا یہ جو آگ آپ کو جلتی نظر آرہی ہے یہ ہے میں اپنے کوئلوں کو جلا رہا ہوں جو کہ میں بعد میں اس میں یوز کروں گا وہ سائیڈ پہ تھی تو ہم نے اس کو کرنا کیا ہے اس کو کوئلوں کی جو ہیٹ ہے اس پہ پکائیں گے ساتھ میں ہم کوئلوں کو ہوا دے رہے ہیں تاکہ یہ جلتے رہے ہیں اور آپ بھی کسی بھی چیز سے کوئلوں کو ہوا دے رہے ہیں ساتھ میں ہم اس میں تھوڑا سا لیمن ایڈ کریں گے مزید یہ آپ کے اپنے ٹیسٹ پر ہے کہ آپ کو زیادہ کھٹا پسند ہے تو تھوڑا سا کھٹا فلیور ایڈ کرنے کے لیے مزید لیمن ایڈ کریں گے جب اس طرح جب ہمارا چکن تھوڑا سا پکنا شروع ہو جائے گا تو ہم اس کے اوپر آئیل ایڈ کریں گے جس طرح ہم ایڈ کر رہے ہیں آئیل لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو چکن ہے وہ دیپلی کوک ہوتا ہے اور ہمارے جو تکیں ہیں وہ نرم رہتے ہیں سو ساتھ ساتھ آپ اپنے تکوں کو تکوں کی جو سائیڈ ہے چینج کرتے رہے ہیں تاکہ ایکولی جو کھو ہم کانٹینیویسلی آئیل ایڈ کر رہے ہیں سو ویورز بڑی مزے کی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے ہمارے جو تکیں ہیں وہ اپنی فائنل سٹیج پر ہیں سو ویورز ہمارے جو تکیں ہیں وہ پک چکے ہیں اور یہ سرف کرنے کے لیے بلکل تیار ہیں سو اب ہم کیا کریں گے اس کو سیخوں سے اتار کر سیپریٹ کر لیں گے اور ہم اپنے مہمانوں کو سرف کر دیں گے آپ اس کو نان یا روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں ساتھ میں کیچپ لیں اور یا دہی کی چٹنی بنائیں سو ویورز بہت ہی ڈیلیشیس اور ٹیسٹی تکیں تیار ہیں اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل بریف سلویشنز کو سبسکرائب کر لیجئے اور پلیز بیل آئیکن پریس کرنا مت بولیے تاکہ آپ کو میری جلد جلد ہر آنے والی ویڈیو مل سکے تینکیو اللہ حافظ